سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرس آپ بلائزہ کر رہے تھے کہنا تھا کہ بائیس وروری دو ہزار سترہ میں آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا چار سالہ آپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا رد الفساد کا بنیادی مہور عوام تھے ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے دہشتگردوں کے ملک کے طول عرض میں پناہ لینے کی کوشش پر آپریشن شروع کیا گیا تھا دہشتگردوں نے پاکستان کے انظام کو مفلوج کرنے کی ناکام کوشش کی طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثواب دید ہے آپریشن رد الفساد کو آج چار سال مکمل ہو گئے ہیں آپریشن رد الفساد کا مقصد عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنا تھا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی سربراہی میں آپریشن شروع ہوا خفیہ ایجنسیوں نے سخت محنت سے دہشتگردوں کے نیٹ ورک پکڑے عوام کے مدد سے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کو شکست دی ہے پاک افانسر حد پر چوراسی فیصد کام مکمل ہو گیا ہے سینئر انکر پرسن سیدہ امیر اباس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ امیر اباس آپ کے وقت کا آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا جب زربراہ اپریشن جو ہے وہ مکمل ہوا اس آپریشن کے حوالے سے آئی بیوز کا آپریشن تھا تو امیر اباس بڑی ایک طویل فیرست ہے جو بتائی بھی گئی آج میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے کہ قریب جو ہے وہ تین لاکھ پچھتر ہزار سے زائد آپریشن جو ہیں وہ کیا گئے رد الفساد کے نتیجے میں آج جب ہم چار سال بعد صورتحال دیکھتے ہیں اس ملک میں کہ آپ کراچی کا امیر اباس دیکھتے ہیں شمالی راکجات کی صورتحال دیکھتے ہیں وہ تمام ایجنسیز جو اس وقت خیبر پختنخواہ کا حصہ ہو گئی ہیں ایون اسلامباد اور لاہور تک بھی حالات بہتری ہیں تو اس رد الفساد کا بہت بڑا آپریشن کی کامیابی ہم گردانیں گے پچھلے چار سال میں جو اس وقت پاکستان میں امن ہے سکون ہے جی سب سے اچھی بات تو یہ ہے مدسس آپ کہ آپ دیکھیں کچھ ایسا پہلے بھی ڈی جی ایس پیار نے پریس کانفرنس کی تو ان سے بھی چند دن پہلے انہوں نے ایک پریس پریفن دی تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈین نیریٹیو ہے جو پاکستان کے دشمنوں کا نیریٹیو ہے جو افغانستان سے جو نیریٹیو آتا ہے اس نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا کو پاکستانی قوم کو اور پاکستانی میڈیا پوری دنیا کو یہ کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے پرارڈیکلی ہر کچھ عرصے کے بعد کہ پاکستان ہے پاکستان کی سنجیدگی کیا ہے پاکستان کے مسائل کیا ہیں پاکستان کے چینجز کیا ہیں اس خطے میں انسٹیبیلٹی کون پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے بارڈر سلوپر انسٹیبیلٹی کون پیدا کرنا چاہتا ہے پروپیگنڈا وارفیر کے ذریعے سے پاکستانو کون بردام کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائیز ہے آئیس پی آر کے جانب سے اور خود بھارت اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارے پاس پاکستانی فوج کی آئیس پی آر کا کوئی دوڑ نہیں جس طرح آئیس پی آر نے ہمارے معاملات کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اور خاص طور پر یہ جو میں اچھا ہم نے ساتھ ہی رہے گا اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا طویل آج ایک پریس کانفرس بھی ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی ہوئی اور بڑی ایک زبردست قسم کی صورتحال ہے کہ پاکستان میں آج ایک امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے جانے بھی ہم نے دی ہیں لیکن ان جانوں کے بعد آج پاکستان میں امن قائم ہوا ہے صرف کیا کہیں گے آج کی پریس کانفرس سے متعلق چار سالوں کی عظیم فوج کی عظیم داستان ہے جنہوں نے اپنی جانے دے کر ہمیں اسمبلیاں ہماری زندہ رکھی ہیں ہمارے کاروبار زندہ رکھیں ہم کھلی فضاء میں سانس اپلے رہے ہیں اور ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں انہی لوگوں کی جوانوں کی اور افسروں کی شاہتوں کی بدولت ہے کہ آج یہ پاکستان چار سالوں میں نہ لیبیا بنانا پاکستان عراق بنا پاکستان قائم دانا انٹرنیشنل سازشوں کا ہمیں مقابلہ کر رہا ہے انڈیا کا بھی مقابلہ کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایسے علاقے جو ستر سال سے فسادوں کی شکل میں تھے دہشت گردی کی شکل میں تھے اس کو اپنی جان اور خون سے انہوں نے پاک کیا میں بطور وزیر داخلہ ایک اتنا انسان پاکستانی کی حصیت تھے ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی جرنتوں کو ان کے جوش ولولے حمد قربانی جدو جہد اور ملک پہ جان ساری کو میرا سلام وزیر داخلہ کے طور پر اچھا شیخ رشید احمد صاحب سے بات کر رہے تھے ہوگر اسلام پیش پاک فوج کے ان تمام جوانوں کو جو رد الفساد پر چار سال تک جو ہے وہ اپنی جانیں بھی دیتے رہے ہیں اور آج ملک کی جو صورتحال ہے چاہے وہ پاکستان کے ایوان ہیں یا پاکستان کے عوام ہیں وہ آج سکون کے ساتھ بسر بھی کر رہے ہیں امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس جو آپ بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے تھو جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈا کے حوالے سے فیفت جنریشن وار جس کو بار بار بات کر رہے ہیں وہ اس کا بے درے استعمال بھی پیشے دنوں میں جو ڈس انفل اپ کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں وہ بھی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کی جہاں پر ذمہ داری آتی ہے جب فوج لڑ رہی ہے بارڈر پر اور پھر شہروں کے اندر تک رد الفساد کے نتیجے میں لیکن جن کی ذمہ داری اس معاملے پر ہے کہ وہ چاہے میڈیا ہیں وہ اینکر پرسن امیر عباس ہیں یا وہ بول ٹیلی ویشن ہے یا پھر سوشل میڈیا کے طرح بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہیں بحیثیتیں پاکستانی اس کو کاؤنٹر کرنا اس کا مقابلہ کرنا وہ بھی تو بڑی ذمہ داری ہے جو شاید اس طرح سے پوری نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کے وہ ٹھنگ ٹینگ یا پاکستان کے لوگ کسی حد تک کر رہے ہیں میں مکمل تو نہیں لیکن کسی حد تک آپ سے اتفاہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایشو یہ ہے مدسسات کے پولٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں ڈامینٹ کر جاتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں این اے سیمٹی فائیو کے الیکشن کی ڈھول اڑی ہوئی ہے وہ بلکل سارا سیاسی محال اس کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے یہ گرد بیٹھے گی تو سادیہ آپ پر 15 مارچ کا لانگ پارچ شروع ہو جائے گا تو پاکستانی میڈیا پاکستانی سوسائیٹی یہ موسٹی ڈرائیو ہوتی ہے پولٹیکس سے یہ پولٹیکس سوسائیٹی اور پولٹیکس ڈامینٹیڈ میڈیا بن چکا ہوا ہے لہٰذا اس قسم کے معاملہ جہدر آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک قومی فریضہ ہے میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پلٹیکل پارٹیز ہم سب لوگوں کا کام ہے کہ ہم اس پر بھی کام کریں لیکن وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو میری نظر میں تو وجہ امیر اباس آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پولٹیکس سے ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے تو کاش پولٹیکس سے ڈرائیو ہونے میں جہاں پر اداروں پر الزامات ہم اور اداروں کے سربراہان پر پیچھے دنوں میں ہم الزامات جو دیکھ رہے تھے مسلسل سیاستدانوں کی جانب سے ہم کسی کا نام نہ لیں لوگوں کو معلوم ہے وہ جو نام لے کر بقاعدہ طور پر ہو رہا ہے ایک طرف یہ قربانیوں کا ذکر ہے جو شاید ان پولٹیشنز کو کرنا چاہیے ائر مارشل لٹائیٹ شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ شاید لطیف صاحب آپ کے وقت کا بڑا ایک مشکل وقت پاکستان نے ایک بڑی طویل جنگ ہے جو لڑی ہے ضرب عزب کی صورت میں اور پھر رد الفساد کی صورت میں اور آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور آج حالات جو ہیں وہ سمٹے سمٹے یہاں تک ہیں کہ تین لاکھ سے زائد جو آپریشن ہیں وہ رد الفساد کے نتیجے میں اور آج پاکستان کی صورت آرہا ہے لیکن سر اس مومنٹم کو بہتر کرنا برقرار کرنا جہاں فوج ہے وہیں سویلین حکومتیں اور سب سے بڑھ کر عوام کی ذمہ داری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیریکشن بیسیت قوم وہ اسی طرح جانب ہے کہ جہاں ہم نے امن حاصل کر لیا اور آگے بہتری ہو نہیں جی ہماری وہ ڈیریکشن نہیں ہے جو بحثیت ایک ریاست کے بحثیت ایک قوم کے ہونی چاہیے کیونکہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عوام کی مدد سے لحشت گردی کو شکست دی عوام کا اس میں بڑا رول ہے عوام کا کام ہے انہوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے اپنے اردگرد ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے فوج ہر محلے ہر گلی ہر صوبے اور ہر شہر اور ہر محلے میں تلقیم تو اس لیے جب تک لوگ ساتھ نہیں دیتے میں سمیت ہوں دیشت گردی سے اس حد تک چھٹکارہ حاصل کرنا مکمل نہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں اور پھر اسی طرح اماری جو جو سیاست ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ کہ کس طرح اداروں کے نام لیے جاتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے گھلہ کٹا جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس میں اس چیز کا بھی عمل آ گیا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو اس کو سیاست کی نظر سے دیکھو اور ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو گھرانے کے لیے اور اس کو شکست دینے کے لیے اپنا رول ادا ہے یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا ایفرد جو ہے وہ ریاست پر کیا ہو رہا ہے اب تو شہد لطیف صاحب اگر ہم یہ بات کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے سیاست کا جو چلن ہے وہ تو بارل ہے کہ لیکن پاکستان کی جانب سے جو اس وقت اپنے مشرق ہو یا مغرب ہو دونوں جانب سے جس قسم کی دشمن کا سامنا ہے اور پھر باقی خطے کی بھی صورتحال ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات در مشکلات ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں اور ایوان سے وہ جو آواز اٹھنی چاہیے جس کا بڑی تقاضہ بھی کیا جاتا ہے جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ذمہ دار شہری بھی ہیں ذمہ دار سیاستان بھی ہیں حکومتوں میں بھی رہیں اپوزیشنوں میں بھی رہیں تو اس جانب کیوں توجہ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن ذمہ داری اس صورت میں ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے ذائطی فتحال کی خاتر جو ہے وہ بات کرتا ہے جب تک ہم قوم اور اپنی ریاست کو بندے نظر رکھتے ہوئے اس کے لئے اس کو فوقیت نہیں دیں گے اپنے ذاتی مفات پر تب تک ذمہ داری پوری ہم نہیں کر سکتے کہنے کو سب اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں ہم قوم کے ساتھ ہیں مگر جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی ذمہ داری نہیں نباتے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اداروں کے خلاف اداروں کے جو رکن ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کے خلاف آپ نے دیکھا کہ فوج کے خلاف کس طرح باتیں کی جاتی رہی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ کس طرح ایک کے بعد دوسری مشک جو ہے اس کو لے کر آگے چلتی ہے اور کس طرح انہوں نے پاکستان کے کونے کونے میں جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کیا کراچی کا حال دیکھیں نا کہ کراچی پر کراچی میں تو پاکستان پر مقام ہماری جو حکومت اس کی رٹ ختم ہو گئی تھی ہر روز کتنی قتل و غارت کتنی لڑائی اس سب کی سب ختم ہو کر کراچی میں کافی عد تک لوگوں میں سکون آیا ہے یہ چیزیں یاد رکھتے ہوئے ہمارے پرامین اپنا فردنے بانا جائیے شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا سید امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے امیر عباس آج فگر ایک دیا گیا قریب کچھ پانچ ہزار جو لوگ ہیں ان کو معاشرے کا کارامت شہری بنایا گیا ہے مطلب یہ پانچ ہزار لوگ جو انٹرگیٹ کیا گیا سوسائٹی میں دوبارہ سے جو شدت پسندی کی طرف مائل تھے اب بنیادی طور پر یہ سارے کام ریاست کے ان اداروں کے ہیں جو سب بھی دین ادارے کہلاتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزوں کا بنایا جائے ایک ہم نے ادارہ آپ کو یاد ہوگا نیکٹا کی صورت میں تھا جس کے دیشتگردی کے حوالے سے ایک معاملات تھے وہاں پچھلی دور حکومت میں بھی الزام ہوا کہ انہوں نے کام نہیں کیا اب بھی جب سوال کیا جاتا ہے شخص آپ سے بھی سوال کرے وزارت داخلہ کے پر وہاں بھی کام نہیں ہے تو یہ سویلین سائیڈ پر اس طرح سے کام اس معاملات پر کیوں نہیں تیزی کے ساتھ ہوا اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں آپ بتائیں کس معاملے پر سویلین سائیڈ سے اچھا جام یہ ایک معاملہ ہے ہے ہمارے پاک جہاں سوال کرنے کو بہت کاملے راش کو جازب توجہ کو جازب نظر کام کیا کچھ نہیں کیا ککھ نہیں کیا انہوں نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مین سٹیم دھارے میں لایا گیا نوملائز کیا تو باتا ہے بی ریڈیکلائزیشن کا پروسس کیونکہ سوسائیٹی ریڈیکلائز ہوئی تھی لوگ ریڈیکلائز مائنڈسٹ کی وجہ سے وہ ٹیررزن کے طرف گئے اب جو لوگ پکڑے گئے جن کا فیمی تھا تو اب ان لوگوں کو ان پر کارپر بامی نہیں کر سکتے ان کو ظاہری بات ہے موشنے میں لایا گیا ان کی سائیکو تھرے بھی کی گئی ان کو دی ریڈیکلائز کیا گیا آج آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑا پروسس یہ چلا مدرسر کہ یہ جتنا بھی وزیرستان کا اور یہ ٹائبل پیلٹ تھی یہاں جو سوشل ایکنومک دیویلپنٹ ہوئی ہے یہاں جو مارکٹس بن رہی ہیں یہاں جو فارم ٹو مارکٹ روڈز بن رہی ہیں یہاں جو دوسری ہائی ویز بن رہی ہیں یہاں جو کالویز بن رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ اس ریڈیکلائز سوسائیٹی کو یا وہ اس انڈرڈیویلپ سوسائیٹی کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش لینا جس میں بہرحال یہ اب جا کے زم ہوا ہے فاتح پر اس سے پہلے جتنا بھی کام ہوا ہے کم یا زیادہ آپ کی فوج نے کیا ہے کوئی اس کو مانے بوجھل دل سے یا کوئی خوشش سے مان لے لیکن وہ کارڈٹ آپ کی فوج کا جاکتا ہے تو اس میں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سویلی نداروں کو یہ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو ان کی محرومیوں کو دور پہ لیا ان کی ذہنی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکے لیکن میں بات کروں کہ وجوہات کیا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ کام نہیں ہوا لیکن یہ پاکستان کے اپنے اس بقاک ہے کہ کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں امیر ابباس یہ امن حاصل ہوا قربانیاں دی گئی بڑا ایک وقت لگا اس کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ مشکل شاید کام ہے تو اس پر توجہ کیوں نہیں ہوئی سویلی نداروں کی سویلی نداروں کی سویلی نداروں کی حکومتوں کی چاہے ماضی کیوں چاہے موجودہ ہوں دیکھیں ان کی توجہ کام کسی بھی ڈھنگے کام کی طرف ہوتی نہیں ہے ان کی توجہ ہے وہ انفورچنٹی سا سب پہلے اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اقترار نہ جائے جیسے آج کی اپوزیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گیارہ جماعتیں ہیں نا ہم نے تو سنا ہوتا ہے ایک اور ایک گیارہ ہوتا ہے یہ تو ہیں گیارہ تو یہ کتنا کچھ کر سکتی نہیں پاکستان میں کینج کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے لیکن وہ کیا کر رہی ہیں وہ جس طرح نوشتی ہے جس طرح چیل نوشتی ہے گوشت پر یہ موٹھنا چاہتی ہے بغیر تو پھر ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اقترار سے چمتے رہیں چمکادر کی طرح چھوڑتے نہیں اقترار کو تو یہ اسی یہی ان کے شموروز ہیں اقترار نہیں ہے تو وہ حاصل کیسے کرنا ہے اب مل گیا ہے تو اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے تو عوام تو جائے بھاڑ میں دارے جائیں بھاڑ میں صلاحی ریاست جائے بھاڑ میں کام ترقیاتی کام رہے بھاڑ میں ملک جائے قدانا پاس تھا ان کی نظر میں بھاڑ میں تو ان کو تو اسی سے سروکاری نہیں لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا یہ مائنسیٹ ہے جب آپ کو دیتا اور آپ کی سیاسی اشرافیہ کا مائنسیٹ جب تک تبدیل نہیں ہوگا اور وہ مائنسیٹ کے پاور کلاوڈ سے نکل کے سروس اورینٹڈ پالٹکس بھی بنے گی تب تک یہ سوال جو آپ نے اٹھا ہے یہ اٹھتا رہے گا اب اے مرشل شاید لطیف صاحب ایک جو معاملہ سارے کا سارہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے دیشتگردی کے خراب بھرپور طریقے سے کامیابی بھی حاصل کر لی ہے لیکن شاید لطیف صاحب دوسرا معاملہ جو جو تھرو میڈیا تھرو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر آج بات بھی ہوئی ہے پرس کانفرس کے دوران لیکن اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا بارال ضروری ہے اس وقت تو اس پر آپ نے سمجھتے کہ بہتر طریقے سے ایک سٹریٹیجی بنا کر چلنے کی ضرورت ہے اس وقت چاہے وہ سویلین ادارے ہوں یا پھر پاک فوج بھی یہ کام کر رہی ہے دیکھیں یہ کچھ دیر پہلے اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا تو سائبر وارفیر کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ اس میں ہم پیچھے ہیں خاص کر جو ہمارا ہمساہ ملک ہے وہ بہت آگے ہے وہ جو یورپین یونین کا وہ جو وہ ادارہ جس نے یہ بقیدہ بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کس طرح بھارت جو ہے وہ یہ کھڑا کر رہا تھا مہنمہ بنا کر کہ پاکستان کر دی اور غلط خبریں جو ہیں وہ پورے سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی تھی ایک غلط نام سے وہ ہم سب نے دیکھا دنیا تو اس کو دیکھ بھی رہی ہے اس پر کچھ کام بھی ہو رہا ہے مگر جن کے خلاف یعنی پاکستان کیا جا رہا ہے وہاں سے آواز نہیں اٹھ رہی وہی بات ہے نا کہ کیا آپ ہر کام میں چاہتے ہیں کہ توفان ہو تو فوج زلزلہ ہو تو فوج جو دہشتگردی ہے تو فوج اور جو ہمارے سارے فرنٹس ہیں وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو اس طرح نہیں ہوتا جب تک پورا ملک مل کر اور یہ کام نہیں کرتا جو مدارے ہم نے بنا رکھے ہیں وہ اپنی ذمہ داری مداری کو نہیں سنبھالتے تو اکیلی فوج اور کام میں پورا بلکل جو ہے حساب فوج جس کا جو کام ہے وہ تو بھرپور طریقے سے دو بڑے آپریشن ضربہ عزب اور عدل فساد کے نیتیجے میں ہم نے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اکیس تک وہ دیکھے ہیں لیکن جو جہاں کام ہے شاید وہ نہیں ہو پا رہے ہیں اچھا شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا سمی ابراہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیکار بہت شکیہ سمی ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا سر ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی کٹھن انتہائی مشکل تھا ہر میجر جنرل بابر افتخار کر رہے تھے لیکن ان چار سال کے رد الفساد کے جو فیکسن فگر دیئے گئے اس میں اور آج حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا ہے امن و امان کی صورتحال سے متعلق لیکن میرا سوال بنیادی جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے سویلین اداروں پاکستان کے سویلین گورنمنٹس پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے کیا وہ بھی اتنی قربانیاں اتنا آپریشن اپنے ملک کے لیے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں چار سال میں چاہے پشلی اور چاہے موجودہ حکومتیں ہوں دیکھیں مدسر یہ جو پریس کانفرنس ہے آج کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے بظاہر تو یہ رد الفساد کے حوالے سے تھی لیکن اس میں ایک پیغام تھا جو دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آئر میں اور یہ بالکل وہ تسلسل تھا اس کنورسیشن کا جو انہوں نے ایک میجی ٹی وی سے کرتے ہوئے جس میں انہوں نے سیاستدانوں کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ فوج کو پولیٹکس میں مد ڈریک کریں اور کوئی ہمارے خفیہ رابطے نہیں ہیں کسی سے اگر کسی کے پاس کوئی اطلاع ہے تو وہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں یہ تب بات ہوئی تھی جب اپوزیشن ایک بڑا پرسیپشن دے رہی تھی جو باکیت ہو رہی ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور بس یہ حکومت جانے والی آج بھی اس جو پریس کانفرس میں ایک پیغام کا اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح فواج کو جو سیول حکومت ہے اس پر مکمل اعتماد ہے اور وہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اس سے مطمئن ہے اس لیے کہ جب سوال ان سے کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ معاملات جن کا تعلق سیول حکومت سے ہے وہ ابھی تک ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے وہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ وہ تیہ ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے اب یہ لرا اس کو اس تناظر میں دیکھیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلیکٹر پریشان ہے فوج پریشان ہے یہ سیول حکومت ناکام ہے آپس میں خلیج آگئی ہے اس حکومت کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو دی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے سیول حکومت کے کاموں پر نیشنل ایکشن پلان جس کا تعلق ٹیروریزم سے ہے جس کا تعلق ریہابیلیٹیشن سے ہے جس کا تعلق پاکستان کی اکانومی کی ریوائنل سے ہے تو یہ جو آج کی پریش کانفرنس ہے یہ پچھلی پریش کانفرنس کے ساتھ اس کا ایک اس کی کنٹینوشن ہے اور بڑا واضح پیغام ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کی فوج پریشان ہو گئی ہے اور فوج اور سیول حکومت کے درمیان تعلقات بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں ایک پرسیپشن جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ٹوٹلی دسپل کیا ہے دی جائی ایس پی آر میں اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج جو ہے وہ پاکستان پر مکمل اعتماد رہتی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور اپنے حصے کا کام وہ ختم کر چکی ہے سیول حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے اور ان کو ان کی کوششوں پر اعتماد ہے تو یہ بڑا ایک اہم میسیج ہے دوسرا جو بڑا خوال تھا وہ سوال یہ ہوا تھا کہ سوشل میڈیا میں بڑی سپیکولیشن ہو رہی ہے دی جی آئی ایس آئی کی تکروری کے حوالے سے تو انتہائی پولائٹلی انتہائی پروفیشنل انداز میں جنرل صاحب نے یہ بات کہی کہ تیاناتھیاں ہیں وہ کی جاتی ہے سینئر لیول پر تینیور پوسٹنگ ہوتی ہے اور جب تینیور پوسٹنگ کے بعد یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ تینیور پوسٹنگز ہوتی ہیں اس پر سپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اپرل دوہزار انیس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تکروری ہوتی تو اپرل دوہزار اکیس میں ان کی جو تینیور پورا ہوگا تو اس کے بعد وہ چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے ایک انتہائی خوبصورت انداز میں وہ جو ساری سپیکولیشن تھی اس کو ڈسپل بھی کیا سوال کا جواب بھی کیا اور کہا کہ یہ جو سینئر لیول پر جو پوسٹنگز ہیں وہ تینیور پوسٹنگز ہیں جواب واضح ہے تو نہائی تھی ایک پروفیشنل انداز میں جنرل اتخار باور میں یہ گفتگو کی ہے اور جو اس وقت جو صورتحار تھی اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بہت اہم پیغام دیا ہے کہ اس وقت جبکہ دشمن بھی پاکستان پر حملہ ور ہے سائبر اٹیک بھی ہے کہ پاکستان کی مصنفات پاکستان کی سیول حکومت کے ساتھ مل کر ان کیلنگز سے نبردازمہ ہو رہی ہے اس سے بھونے وہ یہ کام کرتی رہیں گی اس میں ایک چیز جو سمیل صاحب سائبر کے اٹیک کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی میں یہ چاہوں گا یہ تو ایک چیزیں بڑی کلیرلی فوج کے ادارے کے حوالے سے انہوں نے بیان کر دی کہ ان کا کیا کیا موقف ہے لیکن سر جو سائبر حوالے سے آپ خود ایک میڈیا چینل کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا بھی آپ استعمال بھی کر رہے ہیں یہ جو ایک سائبر اٹیک ہے پاکستان پر سائبر وار جو ہے یہ بھی آپ جانتے کہ اس خطے میں تمام جتنا بھی سوشل میڈیا اس میں کرتا دھرتا بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں آئے دن ٹویٹر بند کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے اب پاکستان میں خاص طور پر چاہے وہ جنرلسٹ ہیں چاہے وہ باقی لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایک سٹریٹیجی پراپرلی بنائی جائے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے ہر آنے والی ایک نئی ویڈیو دس انفو لیب جیسی ہی نظر آ رہی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگرنڈا کرتے ہوئے دیکھیں یہ پروپیگرنڈا بہت عرصے سے جاری ہے اس میں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا سائیبر اٹیکس جو ہیں انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے ایک عرب سے زیادہ اس کی عبادی ہے وہاں پر جو انٹرنیٹ کو سمجھنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں ہم تعداد میں نمبر آف پیپل نمبر آف جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا اس نے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان بلکل صحیح کہا جنرل صاحب نے جو ہمارا ڈانسیر گیا پھر اس کے بعد یورپین ڈیس انفو لیب اس نے بھارت کی جو منافقانہ کاروائی ہے اس کا بلکل انہوں نے اس کو کھول کے رکھ دیا کہ جو جرمنی ہے انہوں نے بھارت کو ہتھیار کی جو فروخت ہے وہ منع کر دی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اب وہ کشمیر کا ظلم و ستم انڈین میڈیا نے تو نہیں دکھایا وہاں پر تو فورجی اب بہان ہویا ہے تو یہ کس نے دکھایا یہ پاکستان نے دکھایا پاکستان کے فرور آفز نے دکھایا پاکستان کی فوج نے دکھایا اور یہ سپی آر نے دکھایا تو ہم تو بہت کامیاب جا رہے ہیں پاکستان نے وہاں پر جو دو کمیٹیوں کی سربراہی بھارت لینا چاہتا تھا وہ نے ان کو لینے دی اس لیے کہ دنیا نے یقین کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ خراب کریں گے اس کو استعمال کریں گے اتاک ہو یا یہ پروپرگنڈا کیمپین ہو پاکستان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے اوائی سی سے ہم نے کشمیر کے حوالے سے ریزولیشن نہیں لے لی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ان ممالک سے جو پاکستان کے ٹریڈیشنلی دوست تھے لیکن اب امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوگے سر ایک چیز یاد رکھیں اس وقت پاکستان ایک ٹرانزیشن میں ہے ہم ایک سٹیٹیٹک شفٹ میں ہیں ہماری دوستی چائنہ کے ساتھ ایک بالکل ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے اور ہم رشیہ کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ اور اس کے ساتھ ہی اس لحاظ سے پریشان ہیں وہ پاکستان پر حملہ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیول حکومت پر اٹیک کرتے ہیں اس کو ایک ناکام حکومت بناتے ہیں اور جو سارا پرپاگنڈا ہے جس کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کا پرگرام کیوں بحال کیا ہے اسی لیے بحال کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے دنیا تعریف کر رہی ہے کہ کووڈ کو جس طرح پاکستان نے کنٹرول کیا ان سی او سی نے جس طرح سے کام کیا جس میں پاکستان کی مشلح واج اور پاکستان کی سیول حکومت نے ایک ایسا کام کر دکھایا جو امریکہ نہیں کرتا تھا تو ہمارے پاس کامیابیوں کے بڑی نمی سیریس ہے اس لیے بسکلی یہ عزیم کرنا کہ ہم کہیں ناکام ہو رہے ہیں یا ہماری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے میں خیال ہے یہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر بات کرنے کی ضرورت ہے سمی ابراہیم صاحب بہت شکریہ سینی ترجیکار ہمارے ساتھ موجود تھے شاید لطیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سید امیر عباس آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام سے مدستر اقبال کو اجازت دیجئے کل پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ